جی اسلام علیکم میرے نام ہے آہا تو میں کارڈ ڈیٹیلنگ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو آج جو ہے ہمارے پاس ٹوٹر لینڈ کوزر دوزار ایک موڈل آیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انجن کی حالت کتنی بری ہے خالی انجن نہیں نہیں ایکسٹریئر کی حالت اس سے بھی زیادہ بری ہے جیسے پہلے کبھی اس کو باشنہ کیا گیا ہو لیکن مسئلہ کی بات نہیں ہے ہمارے پاس ہر طرح کا سلوشن ہے جیسے گاڑی اپنی شورم کنڈیشن میں واپس آجے تو آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کی سیٹسفائنڈ ڈیٹیلنگ کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو اس کی ایکسٹریئر کی حالت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کی ایکسٹریئر کی حالت نہایت بری ہے لیکن کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے ہم اس کو بلکل زیرو میٹر کنڈیشن میں کنورٹ کر دیں گے کلینڈیشن میں کی پہلے پاس اگر کھڑی پرسال یا اپنی خیلی فارکت کے لیے آئے میں آپ کو اس کے لیے سیٹسفائی پر سایٹسفائنڈ کی طرف آپ کو سیٹسفائی گناہ پاک پیشوید کر دیں گے دیکھیں یہ سیٹسفائی کنڈیشن کو دیا ہے پہلے اس کے پاس پر پسیلیشن کے پاس سار اس کی پاسی مٹھی اور سارا جنسی جمع ہو ہے وہ ترجم серьез رمائے پسیلیشن کے پاسی سیٹسفائی گا وہ اتارا جائے گا تو یہ آپ دیکھیں یہ وہی انجن ہے جس کی اتنی بوری حالت ہی جس کو دیکھنے کا دین نہیں کر رہا تھا اور ہم نے اس کو کتنے پروپرزن طریقے سے ڈیٹیل کیا اور ایسا زیرومیٹر لگ رہا ہے تو اب میں آپ کو لے کر جالتا ہوں اس کے سٹیٹڈ ڈیٹیلن کی طرف واش کے بعد اس کے اوپر جو ہے پینٹ کریکشن اور کمپاؤنڈنگ ہو چال رہی ہے یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ فرق آنا شروع ہو گیا ہے یہ بھی سنگل سٹیپ کمپاؤنڈنگ اور پینٹ کریکشن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ فرق آنا شروع ہو گیا ہے یہ اس کا سائد بے سائد کمپیریزن ہے ایک سائد انٹریٹیڈ ہے اور دوسرے سائد ٹوٹیڈ اور آپ دیکھیں کہ کتنا آؤٹ کلاس جیفرنٹ نظر آ رہا ہے انٹریٹیڈ اور ٹوٹیڈ سائیڈ میں تو یہی سٹیپ ہم نے پوری باڈی کے پر فالو کی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے پہلے کیا حالہ تھی اور اب یہ اس کی فائنل لک ہے اور گاڑی شوروم کنیشن میں واپس آ چکی ہے اور ہم نے جو پروفیشنل ٹولز اور پورٹک استعمال کی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ گاڑی اپنی اریجنال حالت میں نے واپس آ چکی ہے اس پر ہم نے تین سال کی ورنٹی والی سرائمی کوٹنگ کی ہے ورنٹی کا یہ مطلب ہے کہ تین سال تک آپ کی گاڑی اسی طرح رہے گی اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کریں اور بتائے گے طریقے کو پر عمل کریں یہ اس کی آؤٹڈور لک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میرے لائک شائن ماری ہے یہ اور ہر چیز کتنی کلیر ہوگی ہے اس گاڑی کے پر اور نیٹ ان کلین کنیشن میں واپس آگی گاڑی یہ سب ہماری حسان آٹو کی ڈیٹیلنگ سٹوڈیو کا کمال ہے کہ کیسے اس گاڑی کو ریسٹور کر دیا گیا ہے آپ بھی حسان آٹو پہ آکے اپنی گاڑی کو اس طرح ڈیٹیل اور کلین کروا سکتے ہیں اور میرے لائک شائن دے سکتے ہیں آرڈر پریس کرنے کے لئے دیسکرپشن میں دیئے گئے نمبر کے پر رابطہ کریں ہماری برانچ فیصل ڈان میں وزٹ کریں تھینکی بیری مچ اللہ حافظ